موسیقی Chemistry Book 2 Chapter 8 لارس ٹائم ہم لوگوں نے الکائنز کے ریاکشنز ختم کیے تھے اور سب سے این پہ ہم لوگوں نے پولیمرائزیشن ریاکشنز دیکھے تھے الکائنز کے اور ہم لوگوں نے اس میں کلوروپرین ایک تو بنایا تھا کلوروپرین سے ہم لوگوں نے نیوپرین یعنی سنتھیٹک ربر پروڈیوس کیا تھا اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک ریاکشن دیکھا تھا بنزین پریپیر کرنے کا سیمپل ایسی ٹلین سے ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ سیکنڈ لاسٹ بسیکلی ہمارا یہ ٹاپک ہے اس چپٹر کا ایسیڈک نیچر ڈسکس کریں گے الکائنز کی اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آج کے ایسیڈک نیچر ہوتی کیا ہے ویسے اب تک آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا ایسیڈز جو ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی رکھتی ہیں اور پروٹون کسے ہوتے ہیں ہم ایچ پلس کو ٹھیک ہے بیکوز ہائیڈروجن کے اندر ایک ہی الیکٹرون ایک پروٹون ہوتا ہے تو اگر ایک الیکٹرون دے دے تو پوزیٹیف ون چارج جا جاتا ہے اور پوزیٹیف ون چارج کے ساتھ یہ سمپلی ایک پروٹون بن جاتا ہے تو ایچ پلس ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی کو ہم بولتے ہیں تنڈنسی صلاحیت ٹھیک ہے تو ایک ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ جتنا آسانی سے ایچ پلس ڈونیٹ کرتا ہے وہ اتنا اچھا ایسیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے فر ایک زیمپل آپ کے پاس ایک ایچ سی ایل ہے اور ایک ایچ آئی ہے ٹھیک ہے اب ان میں سہ بہتر ایسیڈ کونس ہے اب ایچ آئی کا جو برانڈ ہے نا وہ ویک ہوتا ہے اور ایچ سی ال کا برانڈ بothes پورٹ ہی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے تو بانڈ ایچ سی ال کا سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ایچ سی ال کو بریک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ٹیک ہے بلکہ جبکہ ایچ آئئی کو بریک کرنا تھوڑا سا آسان ہوگا تو ہائی جو ہے it is a better acid ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے acidic strength تو اب ہم آجاتے ہیں الکائنز کے اوپر کہ الکائنز میں acidic strength کا کیا مطلب ہے الکائنز آپ کے پاس کچھ ایسے compounds ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک triple bond exist کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سائیڈوں پہ لیٹسے ایک الکائل group لگا ہوئے اور یہاں پہ بھی ایک الکائل group لگا ہوئے اس کو r1 کر دو اور اس کو r2 کر دو آپ کے خیال میں یہ جو bond آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کون سے bond ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس یہ جو triple bond میں سے آپ کے پاس دو sigma bonds ہیں سوری ایک sigma bond ہے اور دو pi bonds ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ جو سائیڈوں پہ آپ کو دو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ والے یہ آپ کے پاس کون سے bonds ہیں یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس sigma bond ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بھی آپ کے پاس sigma bond ہے چاہیے تو نارمل سٹرکچر ہے نا اگر آپ کا الکائن اس طریقے سے ہو کہ آپ کا ٹرپل بانڈ درمیان میں کہیں پہ لگا ہو ایک کیٹیگری ہوتی ہے الکائنز کی جس کو ہم بولتے ہیں ٹرمینل الکائنز ٹرمینل الکائنز ٹھیک ہے ٹرمینل الکائنز بھی بولتے ہیں اور اس کو ون الکائنز ون الکائنز سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اب یہ کس چیز کو ہم بولتے ہیں یہ اس صورت میں اگر آپ کا ٹرپل بانڈ جو ہے وہ کسی کارنر پہ لگا ہوئے ٹھیک ہے یعنی اس کاربن کے ساتھ ایک اچ لگا ہوئے پیچھے جو مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ادھر آپ آر کر لو اور کارنر پہ ایک ٹرپل بانڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے یعنی سب سے لاسٹ کاربن جو ہے چین کا اس کے اوپر آپ کا ٹرپل بانڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو ایسے الکائنز کو ہم بولتے ہیں ٹرمینل الکائنز اب ٹرمینل الکائنز میں یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ کیا ہے تین بانڈ ہیں تین ادھر بانڈ ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہولڈ ہو گیا ہے کیلشیم کا اور اس کیلشیم کا آپس میں ٹھیک ہے اور ان تین بانڈ میں سے آپ کے پاس ٹرپل بانڈ جب ہوتا ہے تو کون سی ہائیبریڈیزیشن ہوئی بھی ہوتی ہے ٹرپل بانڈ کے کیس میں آپ کے پاس ایس پی ہائیبریڈیزیشن ہوئی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایس پی ہائیبریڈیزیشن میں آپ کے دونوں ون ایٹی ڈگریز کے انگل پہ دونوں ایس پی ہائیبریڈ اوربٹلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیسیکلی اگر کاربن ایٹم اس والے کاربن ایٹم کو میں ڈراؤ کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس اس طرح کا اس کے ایک طرف کو ایک اور دوسری طرف کو ایک یوں کر کے دو ایس پی اوربٹلز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور دونوں میں آپ کے پاس دو دو الیکٹرونز ریزائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا دو ایس پی اوربٹلز ہو گئے ٹھیک ہے بلکہ سواری دو دو الیکٹرونز نہیں دونوں میں ایک ایک الیکٹرون ہے آپ کے پاس ٹھیک ہوگی ہے یہ آپ کے پاس ہو گئے دو ایس پی اوربٹلز اور ایک ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن نے بھی اپنا ایس اوربٹل اس کے ساتھ شیئر کیا ہوئے اور ایک اپنا الیکٹرون بھی تو اب ٹوٹل S اور S P کا اوورلائپ ہوا ہوئے اس ریجن کے اندر ٹھیک ہے S اور S P کا اب جا آپ کا S P orbital ہے نا اس کے اندر 50% آپ کا S character ہوتا ہے 50% S character کا مطلب یہ ہے کہ S P کا آدھا حصہ جو ہے وہ S ہوتا ہے ٹھیک ہے S P 2 Habilitation کے اندر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک S اور دو P آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور P اور P ٹھیک ہے دو P اور ایک S ملے ہوئے ہوتے ہیں تو S کا جو اوورل حصہ ہوتا ہے نا S P 2 کے اندر وہ تیسرا حصہ ہوتا ہے یعنی 33.33% S character ٹھیک ہے اور اگر آپ S P 3 کے اندر دیکھ رہے ہو کہ S P 3 کے اندر S کتنا ہوتا ہے S P 3 کے اندر اب دیکھو ایک S 3P تو ٹوٹل چوتھا حصہ چوتھا حصہ یعنی ہنڈرڈ کا چوتھا حصہ 25% 25% S character ہوتا ہے S P 3 bond کے اندر S P 3 hybrid orbital کے اندر اب S P جو bond ہے نا اس میں سب سے زیادہ S character ہے اور S character جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کا زیادہ Stable bond ہوتا ہے Stable bond کہہ لو یعنی انرجی اس کی بہت ہی کم ہوتی ہے Low energy ٹھیک ہے اب اس بات کو آپ کو digest کروانا ہے میں نے لیٹسے یوں آپ کے پاس ایک triple bond ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کسی base کے ساتھ react کر رہا ہو لیٹسے آپ sodium hydroxide کے ساتھ react کر رہا ہو تو کیا ہونا چاہیے اب base کے ساتھ دکر کوئی acid react کر رہے تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے ایک ادت salt بن جاتا ہے اور ساتھ water بن جاتا ہے اگر آپ sodium hydroxide کے ساتھ react کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا because although ابھی تک تو آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ sodium hydroxide بہت ہی اچھی base ہے لیکن sodium hydroxide سے بھی بہت ہی strong bases بھی exist کرتی ہیں اور ان بہت ہی strong bases میں سے ایک base ہے جس کو ہم بولتے ہیں sodium amide ٹھیک ہے sodium amide یا sodium amide بھی آپ اس کو بولتے ہو ٹھیک ہے amide group آپ کے پاس NH2 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پیچھے آپ کے پاس ایک sodium لگا ہوئے na plus اور amide with a negative charge تو آپ کے پاس sodium amide ہے یا sodium amide ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو رہا کر دی یہ بہت ہی strong base ہے ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھ لوگ کہ سب سے strongest جو دنیا کی bases ہیں ان میں سے ہی ایک ہے sodiumide تو sodiumide کے ساتھ جب آپ اس کو react کر رہا ہوگے تو کیا ہوگا کہ sodiumide جو ہے اس کا جو nitrogen والا حصہ ہے وہ الگ ہو جائے گا na plus الگ ہو جائے گا اور NH2 with a negative sign یہ آپ کے پاس الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کوئی بتائیں nitrogen کا atomic number کیا ہوتا ہے nitrogen کا atomic number ہے آپ کے پاس 7 ٹھیک ہے اور اس کے آخری شل میں کتنے electrons ہوتے ہیں 5 electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے 5 میں سے ایک electron دو electrons تو اس نے hydrogen کے ساتھ بانڈ کیئے ہیں تو total کتنے electron بچ گئے 3 electrons ٹھیک ہے جو unpaired electrons ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں 3 unpaired electrons ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ minus sign ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک sodium سے بھی لے لیا ہوا ہے ایک electron ٹھیک ہے تو اس کے پاس basically اب 4 unpaired electrons ہیں جب یہ ionize ہو چکا ہوئے ہو یوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے NH2 کا structure اگر میں draw کروں تو یہ کچھ حیثا ہے ایک N ہے ایک طرف ایک H لگا ہے دوسری طرف ایک H لگا ہے اور اس کے اوپر ایک lone pair یوں پڑا ہوئے اور ایک lone pair of electron یوں پڑا ہوئے چار اس کے پاس extra electrons پڑے میں ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے پاس چار electrons ہیں اور یہ electrons اپنے آپ کو satisfy کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بہت ہی strong base کے طور پر act کرتے ہیں اور یہ attack کر دیتے ہیں اس hydrogen کو ٹھیک ہے اس hydrogen کو اس وجہ سے attack کرتے ہیں کیونکہ ان کو electrons کی plus تو یہ ادھر جا کے attack کریں گے اس hydrogen کو اور R C triple bond C اور یہاں پہ اس کو الگ کر دیں گے hydrogen اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے اور خود کیا بن جائیں گے N H H اور یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس بچ جائے گا ایک H ٹھیک ہے اور ایک lone pair ابھی بھی اس کے اوپر پڑا ہوا ہوگا اب بسیکلی یہاں پہ coordinate covalent bond بن گئے آپ کے پاس اس amide group کا اس hydrogen کے ساتھ ٹھیک ہے اس amide نے کیا کیا ہے کہ ادھر سے اس hydrogen کو remove کر دیئے ٹھیک ہے لیکن ساتھ دو electron سے ان کو وہی پہ رہنے دیئے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ اس carbon کے اوپر negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس carbon کے اوپر negative charge ہوگا اور یہاں پہ دو electron آپ کے پاس آ جائیں گے جو اس نے شیئر کیے ہوئے تھے یہ جو آپ کے پاس چیز بنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں carb anine ٹھیک ہے کیا بولتے carb anine اور اس کے لئے ایک اور بھی term use کرتے ہیں alkanide alkanide ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس alkanide بن گئے اور جو دوسری آپ کے پاس چیز بنی ہے وہ آپ کے پاس ایک ammonia produce ہوگئے NH3 produce ہوگا پھر یہ ہوگا کہ alkanide کے اوپر negative charge ہوتا ہے اور alkanide کیسے act کرتا negative charge وانی چیز وہ ہوتی ہیں جن کو کیا پسند ہوتا ہے protons پسند ہوتے ہیں protons nucleus کے اندر ہوتے ہیں so basically this will act as a nucleophile ٹھیک ہے this carb anine is acting like a nucleophile over here ٹھیک ہے اچھا ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر negative charge ہے اور جو sodium الگ ہوا تھا شروع میں پر جائے تو وہ sodium یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا ٹھیک c na because اس نے electron donate کیا تو اس کو ضرورت تھی تو یہاں پہ bond بن جائے na plus c minus اور یہ آپ کے پاس sodium کا compound بن جائے گا یوں کر کے ٹھیک ہے اور اس compound کو ہم بولتے ہیں sodium acetilide ٹھیک یہ آپ کے پاس بن گیا sodium acetilide not in particular acetilide یہ اس صورت میں ہوتا اگر یہاں پہ r کی جگہ آپ کے پاس h ہوتا ٹھیک ہے بکہ یہ acetiline سے نہیں ڈرائیو ہوا ٹھیک ہے تو میں sodium acetilide نہیں بولتا بلکہ میں اس کو بول دیتا ہوں sodium alkanide ٹھیک alkanide ٹھیک ہے i d e i guess sodium alkanide آپ کے پاس produce ہو گئے اور اب اگر اس پورے reaction کو summarize کر کے آپ لکھو ہوا کیا ہے اصل میں ہوا اصل میں یہ ہے c triple bond c h plus na nh 2 آپ کے پاس کیا بن گئے اس na نے آکے ادھر reaction کر دی ہے اس amide نے اس hydrogen پہ tag کی ہے ٹھیک ہے تو basically ہوا کچھ ہوا کہ r c triple bond c na بن گئے اور ساتھ میں nh 3 بن گئے یہ بالکل وہی چیز ہو ہے جو ایک acid اور base reaction میں ہوتا ہے ایک acid کیا کرتا اپنا proton donate کر دیتا ہے اور اس چیز نے کیا کیا ہے کہ یہ minus کے طور پہ کیوں behave کر رہے ٹھیک ہے اب acid ہو نہ ہو صرف اس بات پہ depend کرتا ہے کہ یہ minus کے طور پہ کیوں behave کر رہے اور یہ اس وجہ سے behave کر رہے کیونکہ یہ SP triple bond ہے اس کے left side پہ دیکھو اس کو expand کر دیکھو یہ اصل میں چیز کیا بنی ہو یہ چیز ہے ٹھیک ہے میں dots بنائے تھا آپ کے پاس کوئی یہ show کر رہے ہیں کہ دو loan pairs اب یہ پڑھے ہیں loan pairs 叫 unpaired electrons پڑھے ہیں اب triple bond ہے اس کے left side پہ اس کا مطلب ہے ایک sigma ہے اور 2 pi bonds ہے ٹھیک اور جو دو ایک sigma bond ہے وہ کون سا ہے وہ s p آپ کا hybridized orbital ہے اور یہ جو اس side پہ دو electrons پڑھے ہوئے ہیں یہ کہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کے s p hybrid orbital میں ہی پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور s p hybrid orbital جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ بہت ہی stable ہوتا ہے low energy پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ acidic property شو کرتا ہے acidic property شو کرتا ہے آپ الکائنز جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو bond ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اس کی طرف inclined ہوتا ہے ٹھیک ہے s orbital جو ہے نا اصل میں یہ بہت close ہوتا نیوکلیس s کی یہ property ہے کہ s نیوکلیس سے بہت قریب ہوتا p جو ہوتے ہیں نیوکلیس سے تھوڑے دور دور ہوتے ان کی shapes کچھ ہی ہے اور جتنی اس H کو donate کرنے کی tendency زیادہ ہوتی ہے یا اس سے ٹوٹنے کی tendency زیادہ ہوتی ہے H کے اتنا زیادہ acidic property ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر سب سمجھ آگی ہوگی ساری کہانی یہ تھا acidic property کے بارے میں اب اس کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ امونیا کے اندر نوملی یہ reaction کروایا جاتا ہے ایتھر کو نوملی از ایتھر این دونوں میں سے کوئی ایک سولونٹ آپ یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے آپ کے پاس H C triple bond C اور ایک طرف کو آپ کے پاس Na یہاں کی اٹیچ ہو جاتا ہے صوریم اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا ساتھ سے وہ جو دو hydrogen ساتھ سے remove ہوئے وہ ساتھ hydrogen gas کی فور میں liberate ہو جائیں گے یہ صرف mechanism بتانے کے لیے ہے کہ اس کو یوں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیک گراؤن میں یہ ہو رہا ہے سارا کچھ ٹھیک سی ٹرپل بانڈ سی ایچ اس کو اگر ہم لوگ ریئیکٹ کروا دیں کسی بیس کے ساتھ تو کیا ہوگا کیونکہ یہ پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں یہ ایس ایس ریاکٹ کرتا ہے تو بیس کے ساتھ اگر ریاکٹ کھرا دیں تو آپ کے پاس سالٹ پلس وارٹر بن جائے نیوٹرلائزیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بیس جو ہوتی ہے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو بیس ہم نوملی کوئی بھی چوز کر سکتے ہم کیا کرتے ہیں کہ کھاپر کلورائیڈ کو اور امونیم ہائیڈروسائیڈ کے کمبینیشن کو ایزا بیس یوز کرتے ٹھیک ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہائیڈروسائیڈ گروپ ہے نا ہائیڈروسائیڈ گروپ پر کیا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ٹھیک ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے پروٹون کی ضرورت ہے اور یہ کیا کرے گا ادھر او کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ ہوتے لون پیر اوپ الیکٹرون ہوتے ہیں دو لون پیر اوپ الیکٹرون یہاں پہ ہوں گے اوکسیجن کے اوپر ہمارے پاس تین لون پیر ہوں گے اور یہ ہائیڈروسیل گروپ کیا کرے گا یہ اٹیک کرے گا اس والے ہائیڈروجن کو یہاں سے ریموف کر دے گا ٹھیک ہے اور چونکہ آپ کے پاس دو واتر کے یوں پروڈیوس ہوں گے دو امونیم ہائیڈروسیل گروپ ہوں گے ٹھیک ایک ادھر اٹیک کرے گا اور ایک اور ایک 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 میں سکس اس وجہ سے بنا رہا رہا ہوں ایک 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 نمبر ہوئے ٹھیک تو فری الیکٹرون آپ کہہ لو ٹھیک ان فائف میں سے مائنس چارج میں یہ بتا رہا کہ ایک اس نے پہلے ہائیڈروسیل نے لیا ہوئے کسی اور سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل سکس الیکٹرون ہوگئے جو ابھی فری فارم میں ہی ہو کر کے پڑھے بن گیا تھا اور اب جو چیز بچ گئی ہے وہ simply دو کپر کے ایٹمز دو کپر کے آپ کے پاس کٹائنز ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کٹائنز کیا کریں گے وہ جو کی بانڈنگ انکمپلیٹ ہوئی ہے نا یہ وہاں پہ جا کے اس کو سیٹسفائی کرا دیں گے ٹھیک ہے سی یو پلاس اور سی یو پلاس یا آپ کے کیو پرس کے دو یہاں پہ آئینز آکے اٹیچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ کیا چیز بن جائے گی یہ آپ کے پاس بن جائے گی دائے کپر یا دائے کیو پرس ایسی ٹیلی ہائیڈ ایسی ٹیلی ہائیڈ نہیں ہو گئے یہ ٹیلی ہائیڈ نہیں کیونکہ یہ ٹھیک ہے ایسی ٹیلی ہے یہ آپ کے پاس ایسی ٹیلی سا یہ نکلا ٹھیک ہے ایسی ٹیل دائے کپر ایسی سوڈی ایسی ٹیلی تھا یہ آپ کے پاس ڈائے کپر ایسی ٹیلی بن گیا ٹھیک ہے اور یہ جو بھی ہم نے ریاکشن کرایا تھا بلکل اسی پیٹرن پہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہو بیس آپ یوز کر رہے تھے بیس بجائے کپر کلورائی اور امونیم امونیم پلس ون ٹھیک ہے اور نائٹریٹ مائنس ون تو ایسی 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 اگر آپ بیلنس ٹیلی دیکھو دو واپس میں ریاک کرتے ہیں اور یہاں سے دو ہیڈروکسل گروپس جو سیپریٹ ہوں گے دو ہیڈروکسل بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ بانڈ ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی جو ہے وہ زیادہ ہے یہاں پہ بانڈ وی کے بہت ٹھیک ہے کیونکہ الیکٹرانز بہت زیادہ شفٹ ہوئے میں کاربن کی طرف اور بہت زیادہ چارج جا رہا ہوئے ہیڈروڈ کے ایسی بہت دور دور ہوگا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ در سے اس واتر کو لیں گے ایج کو لے کے دو واتر کے مولیکیوز بن جائیں گے آپ کے پاس ان دونوں سائٹس کے ایک ایک ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دو سلور کے آئینز ہیں آپ کے پاس دونوں طرف کو کاربن کے یوں اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کمپاؤنڈ کو ہم کیا بولیں گے پھر اس کمپاؤنڈ کو جس کو ہم نے ڈائے کاؤپر ایسیٹلائیڈ بولا تھا تو اس کو ہم بولیں گے ڈائے سلور ایسیٹلائیڈ ٹھیک ہے جس آپ کا ڈائے سلور پر ایسیٹلائیڈ بنا تھا آپ کے پاس ریڈ براؤن کلر کے پریسپٹیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بھی ایسیٹلائیڈ بنا لی ہیں ایسیٹلائیڈ کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسیٹلائیڈ کو یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسیٹ کے سلور کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور دو ہائیڈروجن واپس ری اٹیچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو الکائن کو اس میتھڈ سے دو سلفیٹ آئین سلور پلس پن چارج ہوتا ہے سلف مائنس ٹو ہوتا ہے تو ایسیٹ ایسیٹ سفور آپ کے پاس سلف سلف بن جائے گا اور آپ نائٹرک ایسیٹ کے ساتھ ری ایکشن کرا کے سلور نائٹرک اور ساتھ میں ایسیٹ لین واپس ری پروڈیوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان ایسیٹ لائٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جو اوپر ہم نے سارے ری ایکشن پڑے ہیں کہ یہ آپ کو آئیڈنٹی فائی کرنے نہیں ہے تو یہ سارا پروسیجر اس کے اوپر ویلیڈ نہ ہوتا ٹھیک ہے اور اگر ٹرمینل الکائن ہے تو اس کے ساتھ اور کے سام کے ری میں کمپیریزن کریں گے کمپیریزن آف ریکٹیویٹی آف الکین الکین اور اس پورے چپٹر کو ایک طرح سے سمارائز کر دیں گے جتنا بھی ابھی تک ہم لوگ نے سارا کچھ پڑھا